ہائی ایوریون ویلکم ہے آپ سب کا ایک نئی ویڈیو میں دوستو ویڈس ایپ کے اوپر آپ نے کسی خاص بندے کی چیٹ کو لوگ کس طرح لگا کے رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے کسی کی بھی ویڈس ایپ چیٹ کو لوگ لگا کے رکھنا ہے دوستو ویڈس ایپ کے اوپر آپ کسی کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں یا پھر آپ اپنا موبائل کسی اور کے ہاتھ میں دیتے ہیں آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ کے جو وہ خاص بندے کی چیٹ ہے وہ آدمی جس کو آپ اپنا موبائل دیتے ہیں وہ نہ دیکھ لے لیکن اگر آپ نے اپنے اس خاص بندے کی چیٹ کو لوگ کیا ہوگا تو آپ بے فکر ہو کہ اپنا موبائل کسی کے بھی ہاتھ میں دے سکتے ہیں وہ باقی سب کی چیٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن جس بندے کی چیٹ کو آپ نے لوگ کیا ہوگا اس کو صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں اس کو صرف آپ ہی کھول سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر وٹس ایپ چیٹ کو آپ نے کس طرح لوک لگا کے رکھنا ہے اس کا طریقہ آپ کو سکھاتا ہوں طریقہ سکھانے سے پہلے چوہ لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ میرے چینل پر آپ لوگوں کو اس طرح کی نئے نئے چیزیں سیکھنے کو دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں دوستو وٹس ایپ کے اوپر آپ نے کسی کی چیٹ کو کس طرح لوک لگا کے رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے وٹس ایپ اوپن کر لینا ہے وٹس ایپ اوپن کرنے کے بعد جس بندے کی بھی چیٹ آپ لوک کرنا چاہتے ہیں اس کی چیٹ کے اوپر کلک کریں چیٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سب سے اوپر کلک کرنا ہے جہاں پر بندے کا نام لکھا ہوتا ہے وہاں پر کلک کریں وہاں پر کلک کرنے کے بعد ادھر آپ نے تھوڑا نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن مل جاتی ہے چیٹ لاک کی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنی فنگر پرنٹ لگانی ہے فنگر پرنٹ لگانے کے بعد یہ چیٹ لاک ہو جائے گی فنگر پرنٹ کو آن کریں یہاں پر آپ نے اپنی فنگر پرنٹ سکین کرنی ہے فنگر پینٹ سکین کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کی چیٹ لاک ہو چکی ہے ویو کے اوپر کلک کریں ویو کے اوپر کلک کر کے آپ اپنی چیٹ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ابھی بات آجاتی ہے کہ آپ کی چیٹ لاک ہو کر کہاں پر گئی ہے دوبارہ واتس اپ اوپن کرتے ہیں واتس اپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سب سے اوپری دیکھنا ہے لاکڈ چیٹ یہاں پر آپ کی وہ چیٹ آ چکی ہے باقی ساری چیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرح کی نظر آ رہی ہیں نارمل طریقے سے نظر آ رہی ہیں لیکن جس چیٹ کو آپ نے لاک کیا ہوا ہے اس کی پروفیل پکچر بھی چھپ گئی ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا کہ آپ نے کس کی چیٹ کو لاک کیا ہوا ہے جب بھی کوئی بندہ آپ کا موبائل پکڑے گا تو وہ باقی ساری چیٹ دیکھ سکتا ہے لیکن جس چیٹ کو آپ نے لاک کیا ہوگا اس چیٹ کو وہ دیکھ نہیں سکتا تو اس چیٹ کی آپ نے دوبارہ اس کو پہلے والی حالت میں کس طرح لانا ہے انلاک اس کو کس طرح کرنا ہے اگر آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہی کلک کرنا ہے اپنی فنگر پرنٹ سکین کرنی ہے اور اس طرح سے یہ چیٹ انلاک ہو جائے گی اور آپ نے اپنے میسیجز ریڈ کر لینے ہے ابھی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اس چیٹ کو انلاک کس طرح کرنا ہے انلاک کرنے کے لیے آپ نے سب سے اوپر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنے کے بعد نیچے ادھر آپ کو وہی آپشن مل جاتی ہے چیٹ لاک والی تو یہ آن ہے اس کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی فنگر پرنٹ جو لگائی تھی اس کو بند کر دینا ہے اس کو آپ بند کریں گے اپنی فنگر پرنٹ سکین کریں اور یہ دیکھیں آپ کی جو چیٹ آپ نے لاک کی تھی وہ چیٹ ابھی پہلے والی حالت میں آ چکی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی چیٹ لاک بھی کر سکتے ہیں اور ان لاک بھی کر سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں میں نے جو آپ کو طریقہ سکھایا یہ طریقہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چل جائے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنی دعاو میں یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ